موسیقی 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 تیاریوں ہوں آئے اطلاعات ہیا ہوئی انفرمیشن منسٹر آمیر انہیو چھو تو چالک پنجھا دہشتگرد آزمان پارک میں موجود آئند پاکستان طریق انصاف آئے تردید کئی آئیں فوری طورتے تمام میڈیا کھے آئیں پولیس کھے یا آفر کھائی تو تاہاں اچھو وارنٹ کھنی ہے چھو سرچ کھو جتھے تاہاں کھے کوئیڈو مانو میلے تاہاں اجازت آئے میڈیا اندر وائی میڈیا یوں شہر دکھا رہے ہوں تا حکومت کو آپریشن انجاتا ہی نا کیوں ڈیڈلائن ہوئی اج بھی بجے تا ہی منجن جو انہ کھمپو بھی انجاتا ہی دمان پارک میں کو آپریشن نہ تھے ہوا کچھ مانوں گرفتار ضرور تھے آئیں ہانے جاسمین راشد جے کو پنجاب جی صدر آئے پاکستان تیریک انصاف کی انہا جلائے محسن نقوی پنجاب جو جے کو وزیر وزیرا انہا مرکزی ملزم سڈر آئے ہوا ہنہا سجے نو مئی تے جے کھا سانے ہوتے ہو آئیں جے کو جلاو گھرا ہوتے ہو انہا جو مرکزی ملزم یاسمین راشد کھے آئیں محمود الرشید کھے چاہیو تو مجھے انہا جے کلاب بھی کاروائی تھی دیا آئیں آرمی ایک تے یا کاروائی تھی دی چھا حکومت جلائے آئے جے کا قومی سلامتی ہوئی انہا میں قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یوں فیصل ہو تھے ہو پر آئیں پاکستان تحریک انصاف تے پابندی یا عمران خان کے غدار خرار دیان جی مخالفت پاکستان پی پاس پارٹی بھی کئی باقی بھی پابندی جے خلاب آئیں تا پابندی سیاسی جماعت تے آسان یا انہا کے کل ادم خرار دیان انتہائی مشکل لون دو پاکستان تحریک انصاف انہا سجی سیچویشن کی کیے کنٹرول کن دی آئیں کیئے پاکستان تحریک انصاف انہا معاملے کھاں کیئے خود کھے کڑھن دی ہکڑو انتہائی مشکل فیزہ پاکستان تحریک انصاف اجل ہے تا پاکستان تحریک انصاف انہا سجی معاملے کھے کیئے ڈیل کن دی آئیں ایو جی کو صورتحالہ چھاپ حکومت جلائے انٹرنیشنل پریشر جی کو اچی تو آئیں جی کو بینالاقوامی پریشر آئے انہا میں آرمی جی تنصیبات ان انہاں کے انہاں کے سانہاں جی کو کورٹ آئے کورٹ تھینڈ جلائے چھاہ یو آسان ہوں دو یا آئیں ہینا سیچویشن میں سیاسی حکمت عملی عمران خان جی چھاہ ہوں دی چھاہ انہاں جو سیاسی کیریئر بچے ہوا چھاہ پارٹی بچائے سکن دو چھوٹر بڑی بڑی تیزی ساں مانوں پاکستان تحریک انصاف کے چھڈڈن جلائے اعلان کن تھا خدا بخش اساں کی جوائن کے ہوا لاہور خان کے ٹین جنو مائندے خدا بخش ہے چھاہ صورتحال آزمان پارک جی حوالے ساں پہرے تا یو بدائے جو جی زمان پارک جاہنے وقت تائیں جے کواسو چارہی پاسا جے کے اندر رستہ ہیں وہے جے کواسو بیرین لگائے پولیس جے کے وڑی نفری کل رات خان وٹی بند گیا آئیں یہ سجو واقعہ ان وقت آتے ہو جڑی ملہ نگران صوبائی وزیرت اطلاعات آمیر میر طرف پریس کانفرنس کندے جے کواسو یہ بدائے ہوئے ہو تھا ٹری اکھا چالی اچھار پسند جے کے نو مائی جنا ہاؤس جے جلاو گیرہ میں ملوثا ہیں اوہے ہنہ وقت زمان پارک میں موجود آئیں آئیں انہیں الٹی میٹم بیندے امران خان کے واضح کہو تو جے کریں یہ جے کواسو چھار پسند حکومت جے حوالے کیا وجن بھی صورت میں زمان پارک تے جے کواسو پولیس ریٹ کیا ہو بیندو انہیں کھاں پو جے کواسو پولیس طرف آ آ زمان پارک اندر رستہ بند کیا ہوا جے کہ ہنہ وقت تا ہی بند آئیں آئیں زمان پارک میں کو بھی مانوں جے کواسو اچھی یا ونہی نہ تو سکے آئیں چارے پاسا جے کواسو رستہ بند پولیس جے پولیس جے ذرفاں کہا ہویا آئیں آئیں خچو یہ آئے تھا ہنہیں چوبی کلاک ہوئے گزری ہویا آئیں جے کوئی ایلٹی میٹم نگران صوبائی وزیر اطلاعات جرمہ رنوگے ہوئے ہوئے آئیں خچو یہ پہ رکھارے ہوئے تھا کہیں بھی وقت شاید زمان پارک تے جے کواسو پولیس چڑھائی کرے آئیں انہیں جے کواسو شرپسند جے کہ انہوں نے اطلاعات ہوئے ہوں انہیں جی حوالے سان جے کو گرفتاری عمل میں اچھے بے پاسے اسان رات جے کواسو پی ٹی آئی جے کواسو طرفاں جے کو امران خان جو جے کو چیف آئی سٹاف آئے سینیڈر شبلی فراز انہیں میڈیا جے نمائندن کے دعوت دنی ہوئی تو تمہاں اچھو اچھے وزٹ کئے ہو آئیں تمہاں پانا دیس ہو تا زمان پارک میں ہنے وقت شاید صورت اللہ آسامہ ڈیڑھو کو اپ شرپسند موجود نا ہے ہنے وقت زمان پارک میں زمان پارک جا رہائشی رہن تھا انہ کا علاوہ آسان جا جے کہ گھرے لو ملازمہ ہیں اوے اسے صرف موجود آئیں آئے رات ستا جی میڈیا جے کواسو موجود ہوئی اچھا پانا جے کو آسان کے ٹین نیوز جے نمائندی ہے جی حیثیت صاحبی زمان پارک رات بیا سے آئیں ہوتے رٹھو سے انہ وقت جے کو آسورت تال ہوئی وہ آئیا ہوئی تا جین تا پیریو زمان پارک میں میلو مطل ہوند ہوئے رات جے کو آسان نیٹو لگو پہ ہوئے زمان پارک میں صرف میڈیا جا نمائندہ ہی موجود ہویا انہ کا علاوہ جے کہ ہوتے جے کو امران خان جا جی کے ذاتی گارڈ ملازم وغیرہ ہیں ہوئے موجود ہویا سو یہ رات خان وٹی صورتحال ہین وقت ہیں یا یا انہیں صدی صورتحال یہ کرے امران خان کے آج نیب پیشت یا نو ہو اسلام آباد میں چاہیے ہوئے وہ یہ پہوتا عمران خان ویندو پر انہیں صدی صورتحال یہ کرے ہونا اسلام آباد جو پانجو وزٹ بھی کینسل کے ہو آئیں صدی ہو جی ہی آج امران خان پانجو زمان پارک میں موجود ہوئے ہیں آئیں 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 جے کوازو انتظار کرن دو رہے ہو تو شاید کو مس ایڈوینچر تھے یا کو پولیس جو ریٹ تھے تو انہیں جے کوازو ہوں آج کو آج جلائے تکو مرید کی بھی بھی جلسے جو کو اعلان کہے ہوئے ہو پاکستان طریق انصاف امران خان جی طرفان جی بالکل آئیں پی ٹی آئی چیئرمن امران خان طرفان مرید کے میں جلسے جو اعلان کہے ہو آئیں چاہے ہوتا ہو پانجی جی کا کمپین آئے جلساں جی ہوا بیئر شروع کرن دو آئیں انہوں والے ساں جلسوں کرنا مرید کے میں انہیں خان پو وزیر آباد میں ایڈے طریقے ساں جی کوازو اٹکتا ہی چار جلسہ آنکے کرنا ہویا پر یہ جی کا رات خانوٹی جی کا صورتحال کیا جی کا انہیں جی کواز وزیر اطلاعات نگران جی کوازو حکومت جے آمیر بیو طرفان جی کو ایڈی میٹم چوگین کلاکن جو چالی چھر پسندن والو جی کو آہ منہ انہوں نے بودھائے ہوتے یہ زمان پارک جے اندر موجودہ ہیں انہوں نے کھا پو یہ سا جو جے کوازو صورتحال تبدیل کیا انہوں وقت زمان پارک میں جی کواز سناٹو لگو پائے وہاں آئیں چارے پاسا جے کواز ہوئی ہیں سمجھو تو ایک لو ہو جو منظر آ چاہے انہوں نے جے چودھاری جی کو زمان پارک جے جے جی کے رسطہ پولیس انہوں نے بھی ٹھیا جہا رات خواہ مٹھی تے موجودہ ہے آئیں بودھائی جی کو انہوں نے مجھو تو آئیے گھنا مانوں گھنا گھنا ملزمان گرفتار تھی چکا ہے جے کا کور کمانڈر ہاوس تے ہملے میں ملووث ہویا جلاو گھراوں میں ملووث ہویا انہوں نے کال بھی بریفنگ دینی وزیراعلا عجبی دینی آنہ جو چاب ڈیٹا جی بالکل وہ جے کوازو جے کا بریفنگ دینی بہیا ہے انہوں نے جے چمال آئیت ہے جے کوازو جے کا ٹوٹل پنجاب جے اندر جے کے چار پسند کاروائیوں تھی ہوا ہیں انہوں نے جے کوازو تقریبا کوئی ساڑھا ٹرے ہزار مانوں جے کہنے وہ جرسار کرے چکے ہیں پنجاب پولیس آئے انہوں نے خلاف جے کا جے کے ثبوت آئے جے کوازو کاروائیوں جے کوازو خلاف ہلاں در آئے ہیں بے پاس سے جی کے جنا ہاوس یعنے کور کمانڈر ہاوس جے کوازو انہوں نے جے کے ملوث آئے ہیں انہوں نے بھی جے کوازو تقریباً جے کوازو برٹسو جے کے مانوں آئے ہیں جے کے ایڈنٹی فائی کے آئے ہیں انہوں نے کے گرفتار کہہ ہوئے وہا ہے آئے ہیں یا جے کوازو نگران وزیر اللہ جے کا پلیس کنفرنس کیا ہوا ہے تو ہوں محتاس طریقے سے ایسا جی کاروائی کرے رہے آئے ہیں تجہیں کو بے گناہ ہیں جے کوازو انہیں سجے جے کوازو میں ناچے آئیں وہ جے خواہ سو ماندہ وہ انہوں نے کہ کو بے گناہ کی کا سزانہ جے نہ کرے ہوں انتہائی محتاط طریقے ساں آئیں نادرا کی مدد ساں جے خواہ سو ڈیٹا آئیں خوٹے جیزی مدد ساں گرفتاریوں عمل میں آنے رہے کیڑا 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 لیڈر ہیں جی کا ایم پیو تحت گرفتار آئیں آئیں انہوں کے ریلیف بھی ملے واپر اگین گرفتار تھی وین جی سب کا پیریوں تا جے خواہ سو جہ کا پی ٹی آئی ورسکی سینٹر پنجاب جی کا صدر آئی آتمین راشد آہ انہ کے انہوں سے جناہ ہاؤس جے خواہ انہیں جو مرکزی ملزم انہیں کے پولیس طرفان کرا دنوں ہوئے آئیں جے خواہ سو انہ جی نگرانیہ میں جے خواہ سو آپریشن جے کو پی ٹی آئی طرفان ہم لوگ کہے ہوئے جو پانجو یاسمین راشد تھی اگوانی میں تھے ہوا ہے ہوا مرکزی ملزم آئے انہ کے جے خواہ سو ایم پیو تا جے کو گرفتار کے ہوا ہائی کوٹ طرفان ہونے کے آزاد کہے ہوئے پر انہ کے وری جناہ اس حملے میں گرفتار کے ہوئے پر انہ جی طبیعت ناصرہ دا ہوا ہنو سروسز ہسپیس اسپتال میں جے خواہ سو ایڈویٹ آئے آج انہ جو ریمان بٹھنے جی پولیس کوشش کئی پر انہ جی طبیعت بہتر نہ ہو جانا جے کرے آدالت طرفان ہوں کے ریمان ناڈنے ہوئے ہو آئے انہوں کے جے خواہ سو چھے ہوئے جی سنہیں جی اسمین راشد تھی طبیعت ٹھیک نہ دی سے تھی ریمان بٹھنے ہوئے باقی کڑا کڑا ہے ہم آئین جی کا اندر آئین انہ کا علاوہ میاں محمود رشید آئے جے ایتنٹر احجاز چودری آئے آئین جے خواہ سو پنجاب کی جے کبھی ایک عادتا ہے حماد آزار آئے آئین جی کے ٹھیکا خدا بخش تینکیو ویری مچ اسان کے اپ ڈیٹ کرے پہ ہو اسان کے جوائن کے ہوا پاکستان طریقہ انصاف عمران خان جی وکیل شویف شاہین اسان کے جوائن کے ہوا شویف شاہین صاحب سلام علیکم آہ شویف شاہین صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو صورتحال اس وقت ہے آہ عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے لیکن حکومت ابھی تک وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں فوری طور پر پھر دوبارہ گرفتار کر لیے جاتا ہے اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں گے اور کیا عدالت ایسا کرے کہ اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیولین مارشل لا نافذ ہے ادھر سے عدالت حکم دیتی ہے اور گھنٹے بعد آواز آپ کی آپ کی آواز ہمیں تک نہیں آ رہی ہے جی شویف شاہین صاحب آپ ہمیں سن سکرے ہیں آسان جو راب تو مجھے خیال میں ڈسکنیکٹ تھی ہوا آئیں شویف شاہین صاحب آسان کی بودھائی پیو ہیتے بٹھاؤں تا ایک لئے شورٹ آہ ویلکم بیک ناظرین آفٹر شورٹ بریک پائنٹ اف آرڈر میں تمہاں کے شویف شاہین صاحب آسان صاحب شویف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے اور کیا عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ اس پر عمل درامت ممکن ہو سکے دیکھیں اس وقت عدالتوں کا بھی امتحان ہے آئین اور خانون کی پامالی جس تنداز اور جس طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی موطلی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مارشللہ کے زمانے میں بیتنا کچھ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے لوگ کو اتھایا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے یہ جاتی ہے آئین اور خانون تو سب کے لیے برابر ہیں اس پاکستان کے یہ سیٹیزنز ہیں جنگی مجرم ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں انسانی حقوق کسی صورت پامالی نہیں ہو سکتی اگر کسی نے جرم کیا ہے آئین اور خانون کا مطابق اس کے حالات پروسید کریں ان کو سزا دیں بچیوں کو خواتین کو بچوں کو مردوں کو سب کو اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح ان کی تضلیل ہو رہی ہے ان کو سیکشنلی احراز کیا جا رہا ہے ساری ویڈیوز پبلک میں لوگوں میں ساری عام ہیں اور ساری نظر آ رہی ہے اور اس طرح سے اور اس طرح عمل سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ انسانی حقوق جو ہے ان کی مطلی ہم کر کے اور ایک بدرمہ داغ پاکستان کے لیے کریئٹ کر رہے ہیں اور ریاستی ادارے جس طرح ایک باندی بن کے حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایٹ اس کارڈ سیویلین مارشاللہ یہ تو پھر کوئی اس کا مطابق حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مستقل ریلیوز تضحیق کی جاتی ہے سکنڈلائز کیا جاتا ہے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں سپرینکوٹ کے خلاف جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور وہاں ان کو گانیاں دی جاتی ہیں سپرینکوٹ کے باہر کھڑے ہوکے یہ رول آف لاو نہیں ہوتا جب قانون کی حکمانی نہیں ہوتی جب قانون اور انصاف کے اوپر سے اعتماد اٹھ جایا کرتا ہے تو پھر وائلنٹ قسم کی ایکٹیوٹیز شروع ہو جایا کرتی ہیں جو ہم نے ماضی میں حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ مستقل ریلیف دیا جا رہا ہے ان افراد کو جنہوں نے اکسایا نو مئی کے ثانیہ میں لوگوں کو اور ان کو چھوڑا جا رہا ہے اس لیے ان کو نہیں ہم چھوڑیں گے کیونکہ جو حملے ہوئے اس کے جو انسٹیگیٹر ہیں جن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں شیری مزاری یا بہت سارے اور ملکہ بخاری یہ خواتین بھی اور بھی بہت سارے عدالت چھوڑتی ہے گھنٹے بعد اسی وقت ان کو وہیں سے گرستار کر لیا جاتا ہے دوسری دفعہ چھوڑا پھر گرستار کر لیا تیسری دفعہ چھوڑا پھر گرستار کر لیا یہ آئین کی پامالی بالہ دستی ہے یہ آئین اور خانون کے حکمرانی ہے تو کدھر ہیں یہ لوگ سارے جو آئین کی بالہ دستی کی باتیں کیا کرتے تھے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح کی بات ہے دیکھیں عدالتی نظام ہے ایک عدالت کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو اگر اگریوڈ ہیں آپ سمجھتے ہو کہ عدالت نے غلط فیصہ کیا ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل فائل کرو پھر اس کے خلاف اپیل فائل کرو آپ کو ایک عدالتی نظام دے رہا ہے آپ کو ایک رائیٹ آپ آئین اور خانون کے تابع رہتے ہوئے آپ پروسیڈ کریں نکارت سطح کیا ہم پھر آئین کو محتل کر دیں پھر ہر ایک جس کے مائٹنز رائٹ کا پرنسپل آجے گا جس کے حق میں ڈنڈا ہوگا وہ جو چاہے گا کر لے گا یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے پاکستان میں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال مستقل ریلیف کا یہ لے جا رہا ہے ہمیں مجبور کر رہا ہے آرمی کورٹس کی طرف کہ ہم وہ اُدھ کی تشکیل کریں اتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے اس کی تشکیل اور پھر وہاں کاروائی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک سال میں ہوا ہے یہ بدترین بدنمادار ہے آپ کے ملک کے اوپر جو آپ بنیادی انسانی حقوق کی موطلی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں ریلیف نہیں دیں گی جب آپ حامد میر کا آپ سٹیٹمنٹ اٹھالو جو خود وہ کہہ رہا ہے جو کہ جیو آن طور پر انٹی پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ مقدمات جو ہے مران خان سے اوپر جھوٹے اور بدنیدی پر مفیدی ہیں کیا عساق دار کو ریلیف نہیں ملا کیا مریم نواز کو نہیں ملا شباہ شیف کو نہیں ملا عدالتیں انصاف کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف بدنیتی پہ تھے آپ کہتے ہیں عساق دار کے خلاف مریم نواز خلاف بدنیتی پہ تھے ان کو پھر ریلیف جو ملا نہیں میں یہ نہیں کہتا بدنیتی پہ مفیدی تھے میں یہ کہتا ہوں کہ ریلیف عدالتیں دیتی ہیں اگر کیس نہ بتا ہو کیس میں اگر جان نہ ہو تو عدالتوں نہیں فیصلہ کرنا ہے میں نے آپ نے تو نہیں کرنا حکومت نے تو نہیں کرنا اگر حکومت نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کل دوسری حکومت آئے گی پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی خرابیاں ہوئی ہیں جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کا انجام تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن حکمت اعملی کیا ہوگی پاکستان تحریک کے انصاف کی کہ کس طریقے سے یہ کیسز آرمی کورٹس میں جانے سے روکے اس کی حکمت اعملی خانونی طور پر کس طرح ہو سکتی ہے دیکھیں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ماضی میں بھی نواز شیف نے آرمی ملٹری کورٹس بنائی تھی سوی کورٹ نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ متوازی عدادی نظام نہیں چل سکتا اس کے بعد یہ آپ نے دوہزار پندہ میں پھر نواز شیف صاحب کے زمانے میں تمام پلٹکل پارٹیز نے پھر اس میں آئین میں تربیم کر کے درشتگردوں کے لیے دو سال کے لیے سپیشل یہ ملٹری کورٹس بنائی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا تو لہٰذا اب دو سال کا ٹائم اگر گزرنے کے بعد آج آئین میں اگر کچھ تربیم نہیں ہے تو اس طرح کا متوازی عدالتی نظام خائم نہیں ہو سکتا سیویل ایڈیسٹیشن آف جسٹس وہ فنکشنل ہے عدالتیں آزاد ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں عدالتی نے جرم کیا ہے خانون کا مطابق ایک استفال آپ پروسید کریں لیکن رائٹ آف اپرشنٹی دیں اور آئین اور خانون تو ان کو اجازت دیتا ہے اپنے حکوم کے تحفظ کرنے ان کو ملنا چاہیے چودہ مئی کا جو کیس ہے اور امپلیمنٹیشن بینچ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تیزی سے اب حرکت کرے گا یا یہ پروسس سلو رہے گا اور تیزی سے عمل ہونا چاہیے چودہ مئی کے کیس میں اب توہینی عدالت کی کاروائی شروع نہیں چاہیے جی آپ ہمیں سن سک رہے ہیں شویب صاحب سن سک رہے ہیں آپ ہمیں جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چودہ مئی کی جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے اس پہ عمل درامت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تیزی سے ہوگا اب اور یا کیا فل کورٹ کی کوئی صورتحال کی طرف جاتا نہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ کچھ اور ججیز بھی اب چیف جسٹس عطا بندیال کے قریب آتا ہم دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے چودہ مائی کلیکشن کرائیں نہیں کرایا بیٹی ایس کی سازش یہ تھی کہ ہم لائی ڈاٹر سیچویشن کریٹ کر کے اس نے خراب آلاد کر دیں اور جا کر کورٹ کو بتائیں کہ چودہ مائی کلیکشن ہو دی سکتا اور آگے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ لائی ڈاٹر خراب ہو گیا لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے سیچویشن ریورس کر کے ان کے اس امیدوں پر پانی پھیر دیا لہذا ضروری ہے کہ آئین اور خانون کا مطابق پروسیڈنگ ہوں گی جو جو اس میں نوالوہ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے پرسو ہوتا ہے اب اس وقت عدالتوں کا بھی امتحان ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور خانون کا مطابق جس کا جو حق ہے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ الیکشن تو الیکشن کمیشن کی جو ریویو ہے اس کی کوئی حیثیت بچی ہے ابھی نہیں ان کو تو لوکر سٹینڈا ہی نہیں ہے کل وہ کہتا تھا ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں میں فنڈز مل جائیں ہمیں نفری مل جائیں آج تو اس وقت ایک دین کے لیے تو نفری بزارت کے دفاع دینے کو تیار نہیں تھی آج تو پہنچ پنجاب میں بھی بیٹھئے ہیں کیپکے میں بیٹھئے ہیں سامباز میں بھی بیٹھئے ہیں اب تو نفری کا ایشو نہیں ہے اور ایکیس ملین روپیز تو وہ یہ سٹیٹ بینک میں جو آپ کو پیسے پڑھے ہوئے ہیں اس میں زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہے الیکشن کمیشن تو بدنیتے پر مبنی ہے نا وہ بھی تو اس پارٹی ہے ہمارے ملک کی ٹرائی کا جو ہے نا وہ الیکشن نہیں چاہتی جس میں پی ٹی ایم کی تمام یہ سیاسی طاقتیں الیکشن کمیشن اور ہماری سپریشمنٹ چونکہ ان سب کو خطرہ ہے کہ عمران خان آ جائے گا اور عمران خان کے اوپر ان میں کاٹا لگایا ہوا ہے یہ جو القادر یہ جو القادر ٹرس کیس کا ٹائٹل چینج ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اثر زائل ہو گیا اور اس طرح کی ایک چیز جو انکوائری میں کچھ ہے انویسٹیگیشن میں اس کا ٹائٹل کچھ اور ہے ایسی کوئی مثال پہلے ہے موجود دیکھیں جب بدنیتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دماغ ذہن اور آنکھیں بند کر دیتا ہے تو اس لیے یہ خراقیاں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ ماضی میں کب ہوا کب نہیں ہوا لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب ایکسپوز ہو رہے ہیں سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آج جو انفرمیشن دائیٹ ٹو انفرمیشن ہے لوگ کے پاس دیکھیں تین دن چار دن کے لیے آپ نے سوشل میڈیا کو بند کر دیا یعنی پاکستان کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا یہ طرزی عمل ہے اس حکومت کا اور ان کا یہ کیا اس طرح سے حکومتیں چلا کر دی ہیں کیا یہ سیولین گورنمنٹ ہے یہ جمہوری حکومت ہے جس کو ہم کہہ سکیں محسن نخوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثبوت فرام کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو یہ حق ہے محسن نخوی صاحب کا کہ وہ الیکشن کمیشن کو کوئی ثبوت فرام کر دیں یہ کام ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جسے الیکشن کرانے گورنمنٹ آئی ہے الیکشن کرانے کے لیے وہ آ کے پکے بیٹھ گئے ہیں بھئی تمہیں کس نے الیکشن کیا تمہارا کیا کام ہے نوے دن کے لیے آئے تھے الیکشن کرانے الیکشن تو انہیں کرانا نہیں ہے الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہو عمران کی دشمنی میں ان کا تو کوئی آئینی حق بھی باقی نہیں رہا اس کے بعد یہ پروسیڈ کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جو ثبوت فرام کیے گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو وزیرالہ کی طرف سے دیے گئے دیکھیں میرا خیال ہے کہ لیگلی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سوبریم کورٹ کو اور آئی کورٹس کو آپ چاہیے ان کو ہٹا دیں کہ جب نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا کہ ان کا کام اور کیا ہے تو ان کو ہٹائیں سپیکر کو دیں کہ وہ ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیں شویف شاہین صاحب موجود ہوئے شویف شاہین صاحب واضح طورت یہ ہی چاہیے ہوا تا جکا حکومت آئے ملٹری کورٹس تھائن دکھیوں عمل ہوں دو میاں نواز شریف بدفع تھائیں دہشت گردین جلائے بھی تھائیں انہیں بھی چیلنج کہہ ہوئے ہوئے آئیں تو آسان نہ ہیں تا ہی عمل یہیں ایزی لی تھے جکا بھی آئیں انہیں جلائے عدالتو موجود آئیں جکا ملوث افراد آئیں انہیں کے سخت سزا دینی مجھے شویف شاہین صاحب موقع پر اختیار کہہ ہوا تا انہیں کے ضرور ہر صورت میں سزا ملن کھپے آئیں انہیں جلائے عدالتوی نظام موجود آئیں پیرلل عدالتوی نظام مشکل ہوں دو آئیں انہیں کے تھائین بھی مشکل ہوں دو باقی جکا implementation bench جی گال آئیں تا جکا چوڑھا مہی تے پہ پنجاب میں election تھےنا انہیں جی کاروائی تیز تھیں تھی ضرور انہیں کوئی نہ کوئی action supreme court کھڑا دی ہیتے بٹھاؤں تا اگرے شورٹ بریک شورٹ بریک کھاپو یہ ہی ٹاپک کنٹینیو کرنا سکتا ہے welcome back ناظرین سام پروگرام میں بھلکار چاہوستان تاکھے آئیں یہاں جو کا صورت حال اساں ڈسکس پیا کیا ہوں خاص طور تے ہینا جو impact معیشت تے بھی پہ ہوا اساں جی سوسائٹی تے بھی پہ ہوا سب کھا پہنے تا اکلی شورٹ صورت حال اسلامباد کھا ہم اٹھاؤں اسلامباد میں چھا تھی رہ ہوا اساں شرسان کے جوائن کے ہوا اسد اسلامباد میں ہاں نے چھا محول آ قومی سلامتی کمیٹی تا فیصلہ انہیں کھا پو وزیر آزم جی سپیچیز پو تے حکومت جے کا ویٹھی آ چھا تھا دیسو بجٹ کڑیں دو آئیں چھا حکومت جو موڈ لگے تو تاں کے بلکل منور صاحب اسلامباد جی سورت حال ساگی آج جڑی طرح لاہور جی سورت حال لاہور میں صرف زمان پارک واری سورت حال لوگوں مختلف آئے باقی جکر اسلامباد جی سورت حال جو تاں جائزو اٹھندہ وقت سجو دارو مدار عدالت انتے پہوحلے چھاکہ جو پی ٹی آئی جا جکے کارکنی آگوان ہیں انہوں نے سمورا جائے کہ معاملہ انہوں نے عدالت انتے پہوحلے کرے چھے جائے نہیں اکڑو نو انسر حکومت طرف آن کے نظر آئے ہو آئے جو کو ماضی میں ہی کرے بنائے تھے تو عدالت انہوں نے ریلیف ملے تو تو کہیں بے کیس میں کھائیو تو وہ نہیں خاص طورتہ انہوں نے حکومت طرف آنے اکڑو نو ٹرینڈ باندھو آئے جو کہیں اسلامباد میں کوکیس نہ آئے تو صوبائی حکومت پنڈی وے جی آئے پنڈی وے جی میں کہیں کہیں پولیس تھانے کیس داخل کرے تو وہ نہیں انہوں نے انہوں کہیں اگوان کے گرفتار کرے کھائیو تو وہ نہیں سموری صورتحال میں اور جو کو راوال پنڈی جی ایمیتا ہے وہ آبادل آئے چھاکان جو 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 کہ وہ کور کمانڈر کانسلنس کامپو جو کہ فیصلہ تھی آئے انہوں نے انہوں کے قومی سلامتیواری کمیٹی میں تاں جو کہیں پریسلیز ساگی پریسلیز آئے لوگو لفظ اگتے پویتے کرے انچاری کیا آئے پر انہوں نے دائلوگ جو بھی ذکرہ پولیٹیکل دائلوگ تھیان کھپن انہوں جو ذکرہ آئے انہوں نے بلکل انہوں نے اچھا کرنے ہیتا ہے انہوں نے فورم میں کچھ چیاسی مانوں میں بیٹھل ہوا ناں مکمل جو آئے کو کور نوی بیٹھل جو انہوں نے ترہب ایک دنو آئے پر ظاہری طورتے اٹھانی جنرل جو بیان دیتھو نظاموں چے تو ساں انہوں نے سورت آل میں گالیوں نہ تھا کرے سکو حکومت نتی کانچائے گالیوں سپریم کوڈوارے جو حکومت خاپو انہوں نے سورت آل آئے پی ٹی آئے انہوں نے اسلامباد میں جن جو اکڑا اثر ہو نظر نہ پئی ہے چے کارکن بلکل گم تھی آئے نہیں اکثر اگوان جے کہ انہوں نے سورت آل میں آئے انہوں نے تہاں تھوڑن ڈین میں بدنا ہوتا وہ جے کہ تصدیق تر ذریعہ آئے شاہ محمود قریشی سمیت جے کہ انہوں نے خٹک صاحب جو کوئی پرویز خٹک آئے وہ جو پاس ہو اعلان کر دو انہوں نے تھوڑن ڈین میں اعلان آئے نہیں یہ تہاں کے نظر رہیدہ لاتالکی جا اعلان تھیدہ بھی دہا کافی جے کہ ست عمر ہے آرمی 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 کو ٹھائن انہ کے ایکزیکیوٹ کرنا پہر تہاں جو پروسس آئے پھر ایکزیکیوٹ کرنا جو تہاں کے لگے تھو تہاں ہینا صورتحال میں ایڑی حکومت مضبوط آئے چھو تہاں میاں نواز شریف جنہیں تھائی ہوئی تہاں وہ چیلنج تھی وہیوں ہیوں سپریم کورٹ میں آئیں پیرلل کورٹس تہاں سمجھو تھا تہاں یہ وہ تھی سگند تھیوں حکومت میکنی بڑی جماعت تہاں مخالفت کئیا آنا جی باقی بھی احساموں اچھی ہیں ان خبروں بلکل سٹینڈ انہ جو اگنسٹ ہوئے وہ حق میں نہ ہن بلکل یہ شروعاتی دین میں منور جو کہ یہ پارٹیو آئین یہ اختلاف کنیو آئین ماضی میں امتعاد اٹھو ہو جو کہ عدالتوں ٹھائیوں آرمی عدالتوں جو کہ ٹھائیوں ہوں ماضی میں بھی پشاور وار ہو انہی میں شروع میں مخالفت تھی پر انہیں اگوان انہیں ٹیبل تیوے ہی کرے انہیں اگوان انہیں قومی سیبلی ماہ ووٹ نہیں پاس کرے پشاور ہیں ہی ہی نا واقعے میں زمین آسمان جو فرقہ انہیں باہر موہاویا انہیں کے شہید کہے ہوئے وہ وہ ایک واقعے ہوئے ہیں سپریم کورٹ ہنہ ٹائپ جے کنفلیکٹ میں نہ ہوئی حکومت سان یا بلکل تانیگال صحیح آئے پر ہنہ وقت دیسوں نے ہکڑی کور مکمل طورتے حکومت دیس کے بیک گئیو بیٹھی آئے اسٹیبلشمنٹ دیس بلکل سموری ہکڑ سائیٹ تھے آئے یہ کوئی فیصلو ہنہ وقت تھی انہیں کے عدالتوں چیلے انہیں کے اہم جد صاحب آئے ہیں انہیں ہلکو کرے گئے ہیں سورتحال کافی تاہاں کے آئیں ہاں جیکلو اسٹھو ریلیف بھی ملے ہوا پاکستان ایران جا تعلقات بہتر تھے ہیں آئیں سو میگا وارٹ جو ایک لو فیصلو تھے ہوا یہ مئی شکتے سٹھو اثر تھی تو آئیں حکومت انہیں تھوڑی تاہاں کے خوش لگی تھی پبلک ایمیج بھی ودے تو یقین چھاکان جو سو بارڈر ایران ساملن تھا پاکستان میں ایران جو اکنو بڑو اثرہ ہے کافی جے کہ بانو ہیں اکرا پوئے لگ بھی تھی آئیں حسن ملکہ میں اکنو بڑو سٹھو ایمپیکٹ پہت ہو ایران وہ ملکہ ہے جے امریکہ کے با کیوں دیکھا رہی ہوں حسن بھائی یہ تاہاں حسن ساہ رہ جو حسن کے میاں عتیق صاحب جوائن کے ہوا پاکستان مسلم لگ میاں عظیم صاحب حسن کے جوائن کے ہوا پاکستان مسلم لگ نون جاگوان ہے میاں صاحب ساملے کم میاں صاحب گفتگو یہ ہی ہو رہی ہے کیا حکومت کے لیے اتنا آسان ہوگا پیرلل کوٹس بنا کے اور ان کو ایکزیکیوٹ کرنا کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بنی آپ کو یاد ہوگا نائنٹیز میں جب میاں صاحب نے بنائی تو وہ بھی سپریم کوٹ میں چیلنج ہوئی اور بے اثر ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں اور پھر جو عالمی دنیا میں جو امیج جائے گا پیرلل کوٹس کا اور پھر لوگوں کے کیسز سیاسی کیسز اس طرح سے چلانا اس کو کیسے سنبھال پائے گی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے اگر یہ فوجی عدالتوں میں بھی اگر یہ کیس جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں پہ بھی انویسٹیکشن ہوگی وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ان عدالتوں کے کیس بنتے ہیں تو جو بنیں گے اور ان کو وہاں سے سزا ملے گی اور یہ وزیراعظم صاحب کہہ چکے ہیں جو بے بنا لوگ ہیں ان کو بالکل ہم انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بے بنا کو پکڑ بھی لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی دیکھ کے اور بالکل رہا کریں گے لیکن جو جس نے جس طریقے کا جرم کیا ہے اور اس کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے اب سب سے بڑی یہ بات ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ جو نو طریق کو یہ جو ثانیہ ہوا ہے اب دیکھنا اور اس کے اوپر شخص سے زیادہ غور پورے پاکستان کو کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا پاکستان کے اندر اس طرح کا ثانیہ نہ ہو تو اس کے لیے اس کے لیے اب فوج کے اوپر حملہ کرنا فوجیوں کے گھروں کے اوپر حملہ کرنا اور بے شمار اب اب اگر بتانا شروع کروں گا تو یہ ساری چیزیں فوج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور پھر خان صاحب نے اپنے جو ووٹر تھے ان کا مائن سیکھ کیا تھا اب تو یہ انویسٹیزیشن ہونی چاہیے خان صاحب کس کا اجنڈا لے کے آئے ہوئے تھے یہ انڈیا کا انجنڈے جو اوپر یہ کام کر رہے تھے اور پھر اس طریقے سے کر رہے تھے تو انہوں نے تو اس لیے بڑی انویسمنٹ پاکستان کے اندر انڈیا نے کی ہے یورپ نے کی ہے اسرائیل نے کی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور خان صاحب نے ان کی خواہ جو ہے اس کو پورا کر دی ہے نو تریس کو تو دیکھنے والی یہ بات ہے یہ خان صاحب کی انویسٹی کیشن ہونی چاہیے یہ جو پارٹی بنی ہے اور یہ پارٹی کس کا اجنڈا لے چاہیتی دیکھیں یہ ہمارے جو مسہوم بچے بہنیں مائیں جن کو اس میں ان کا برین واش کی ہے اور ان کا برین واش کر کے بطیدہ ایک سال سے وہ فوج کے خلاف ان کو جو ہے ان کا مائن سیٹ کر رہے ہیں اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ٹوڑ جائے گا اور یہ بنگلہ دیش کی مثالیں دینی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی یہ کس طرف جا رہے تھے خان صاحب اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ عذاب تھا پہلے تو یہ پاکستان کے اوپر خان صاحب کی جماعت جو تھی یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اللہ نے میر بانی کی اور ان کے اوپر جو عذاب انہوں نے خود ہی اپنے اوپر لے کے آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت میں پولٹیکل موومنٹ کی یا سیاسی طور پر دھارے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے دیکھیں کسی میں یہ پی ٹی اے کی بات نہیں کرتا کسی بھی جماعت کو نہیں دینی چاہیے جو فوج کے خلاص اس طریقے سے باہر نکلے فوج کے اوپر حملہ کرے لفظوں کا دیکھیں ہم نے بھی تنقید فوج کے اوپر کرنی اور بات ہے فوج کے اوپر حملہ کرنا اور بات ہے جو پارٹی جو یہ کہے کہ میں پاکستان نہیں ہوں مجھ سے زیادہ بڑا پاکستان نہیں کوئی نہیں ہے اور فوج کے خلاف اور فوج کے اوپر حملہ کرے اور وہ اصلہ لے کے حملہ کرے آدھ لگا دے تو اس کو بلکل فیاست کا اقل نہیں ہے اور فیاست بلکل اس کی ختم ہونی چاہیے اور ایسے آئندہ پوری پاکستان کی آنے والی نصفوں کو بھی یہ سبق ملنا چاہیے کہ اس طرح کا جو پاکستان کی جہاں پر سلامتی کا مسئلہ ہے اور آپ جو ڈیسینس کے ادارے ہیں آپ ان اداروں کے اوپر حملہ کریں گے تو پاکستان کے اوپر حملہ ہے ایسے تو ہو ہی نہیں تشتا یہ باتیں تو اب ہو رہی ہیں میاں صاحب بلکل ٹھیک ہے انتہائی قابل مضمت بات کیا ہے مضمت کا لفظ چھوٹا ہے جو کچھ ہوا اور اس کے خلاف ایکشن بھی اتنا ہی سخت ہونا چاہیے یہ مضمت کا لفظ نہیں وہ بول رہا آپ دیکھیں نا یہ نہیں لفظ بول رہے وہ وہ مضمت کا لفظ کیا ہے تو اس کو بولنے نہیں آتا یہ مضمت وہ کار نہیں رہا وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اگر یہ مضمت کا لفظ بول دوں تو دوبارہ مجھے یہ گرفتار کریں گے تو رد عمل کا جو وہ رد عمل کا ان کو لفظ بولنا آتا ہے مضمت ان کو بولنی نہیں آرہی کیونکہ اگر وہ وہ کہیں وہ ان کو یہ خرچہ ہے کہ اگر میں دوبارہ پکڑا جا تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ رد عمل ہوگا تو وہ اگر رد عمل نہ ہوا تو مجھے میں نے پھر گھر واپس کہتے آنے اچھا اس ساری صورتحال میں اس ساری صورتحال میں پس کون رہا ہے جو صورتحال اس وقت معیشت کی ہے اور جو اس وقت غریب کی صورتحال ہے میاں صاحب ہم اس پہ بھی تھوڑا سا اب بہت ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے سب کچھ سب ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرف فوکس کیسے ہوگا جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی طاقت کے ساتھ تمام جماعتوں نے پچھلے ایک سال میں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ انہوں نے کیا اتنی خوت کے ساتھ معیشت کے ساتھ کیوں نہیں کیا لیکن معیشت کے ساتھ جو پی بی ایم ساری مل کے ساری پارٹیاں مل کے جو کوشش کر رہی ہیں مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب نے اس ملک کا بیڑا ذر کتنا کیا ہوا تھا کسی ایک شعبے میں نہیں سب شعبوں کے اندر اور ایکانومی کو ضرورت کرنے کے لیے آج دیکھیں ایران کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں یہ سارے ہم کیا کر رہے ہیں یہ معیشت کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا وقت اور کہیے پیٹرول دیکھنے ان حالات کے اندر پیٹرول تو جی اس وقت جس وقت روس سے وہ سستہ پہ وہ تو کہتے ہیں ہم سستہ پیٹرول مانگنے گئے تھے تو ہم پہ الزام لگا دیا تھا آپ خود سستہ پیٹرول وہی سے لے رہے ہیں روس سے نہیں سستہ پیٹرول لینے کی بات نہیں ہے دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کیے ہوئے تھے یہ ان کا جو ریاکشن ہے یہ وہ ہے اور ہم نے ان کے سارے معاہدے جو بھی آئی ایم ایف نے اس کے بعد جو خان صاحب کے ساتھ معاہدے کی ہے پھر ہمارے ساتھ انہوں نے جو اپنی شرطیں رکھیں ہیں اور ہم نے تقریباً نائنٹی فائیو پسٹرن وہ بھی پوری کر دے اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو خان صاحب کا اجنڈا تھا یہ وہ کنٹینی ہوئی ہیں میہا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے ساتھ ایک معاشی ماہر ہیں ہم ان سے پہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور یہ جو بھیہیویر اس وقت پبلک کا ہو گیا ہے اس پہ بھی ہم توڑی ساتھ رہیے گا اس سان کے جوائن گئے ہوا ہے ڈاکٹر محمد علی پاشا پاشا صاحب سلام علیکم شباب پاشا صاحب چھاچ چاواندہ ہو ہی جے کو حان صورتحال ملک جی آہے اس کے ساتھ ملے ہیں چائنا تھوڑو ریلیف ملے ہیں ساودی آراب آئے آلائزن چودہ مہینہ گزری چکا ہے اس کے بیل آؤٹ پیکجز نہیں ملے ہیں کیا تھا اور ہے مجھے ان میں سے ب Arsenal تصوروں�� cicada ڈالائزن شہر جو معقول نزید خطاب اوہ باتیا ہوا ہے امران خان جی حکومت خان شروع تھی ہو آئیں اوہ تھاندو ہالی ہو ہو تو انہیں آپ ایمپیکٹ آئے اسے جی نئی گوورمنٹ آئے ہیں انہ خطاب دیا چاہا ہے اچھا انہیں انہیں جی ای کال تھی پہ ہوتا 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 خطاب ایسے کے قلمنی نیشن میں جب ہوتے ہیں کہ ڈیسے کے لئے تو روحی کہ ریسٹرکچرینڈبانکن سیکٹر بہت ہوتے ہیں کہ جسی اس کے لئے واپس کی ہیں کہ جے انہیں حساب ساں ہوئے ریٹس رکھایا ہے جے میں ڈالر جی جی کی قیمت آ ہوا ودھی بھی اندھی آئے پان جی ڈی ویلیوئٹ تھی اندھی ہے نمبر ٹو انہیں جو بیو وجہ آئی ہے جو ایکسس جی کی ڈیمانڈ آ مارکیٹ میں ہوا ڈالر جی ودھی کا نمبر تھری جی کو افغانستان ماں جی کو بارڈر ماں سمگلنگ یا جی کو وہاں ختم نہ پی پہ جی کو ڈالر جو ڈالر جو باعر پہ وجہ آکستان ماں جی کو ڈالر دالر ڈالر گٹ ٹا ٹھیک آج ایک سی نے جی وجہ ایم ایم ایف پہ پیوری ایم ایم ایف میں دیلیے پہ تھی کس تھی جی بی ایم ایم ایف جی اچنی جی کو سفرے جی کوچھ ریلیف بلے وہاں ڈیلیے پہ تھی نہیں جی ہوا میں ڈیلیے پہ تھی نہیں گئی تسان س handing پیٹرولیم سمجھتا بزینس تل انہوں پر جے پیٹرول کیمت جو ڈائریکٹ اثر ہوتے۔ اس ایسان کی بفیں جتے ہیں انہوں کا فکراشتہ ہے۔ کیا باکٹو چندہ اثر کام دیا ہے اس کے دیا ہے۔ اسے اثر ہوتے ہیں انہوں کا بڑھنا بنیز ریول سکتے ہیں اس نے ایک ساری ہوتے ہیں ، فکراشتہ ہے جس کے چندہ سکتے ہیں، جا ہمارے کام کریں ہیں، اس کو چینلوں کو ان کیا دیا گیا اچھا ان میں چاہتے ہو جیس پرچیزنگ پاور جی کو معنوں جو آئے وہ کوئنسائیڈ نپا کرے ان کے لیے انکم جیسد ہیں ان نیسی ساپ ساپس آخر انکم جی بردی پر اینڈری نمبر ہے این جی کو انفیلیشن مہنگائی ہاں وہاں ملٹیپلائی پرچی ہمم ملٹیپلائی جیسا پرس بس طور پی وقت انفیلیشن پر فورسٹریشن لوگ سوڑ پرخورتان موسیقا 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 کہ مو سے ہم دو تین دن سے سن رہے جی مذاکرات نہیں ہوں گئے کیا ایسی سیچویشن آ گئی ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہو گئی ہے کہ خودکش حملوں سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف علیہ ان سے بات نہیں ہو سکتی دیکھیں بات یہ ہے مذاکرات بلکل ہونے چاہیے لیکن مذاکرات کس سے ہونے چاہیے اور اور جس سے مذاکرات ہم کرنے اب جائیں گے تو اس کو ہم اپنے سامنے جو بیٹھا ہوگا اس کو کیا سمجھیں گے ایک سیاسی پارٹی سمجھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا کسی دہشتگرد کو سامنے بٹھا کے مذاکرات کریں گے یا ملک دشمن کو سامنے بٹھا کے ہم مذاکرات کریں گے پہلے تو یہ بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ مذاکرات کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر اوپر کرنے جا رہے ہیں جو یہاں جو پہلے ہمارے مذاکرات جو کنٹینی چار رہے تھے ان مذاکرات کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ مذاکرات جو جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے ان مذاکرات کو کنٹینی ہم تو رکھنا چاہتے تھے لیکن خان صاحب میں دیکھیں خان صاحب کے اندر جو یہ بات کرتے ہیں دیکھیں وہ انہوں نے ہمیشہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ ہار کو جو ہے نا وہ اکسپٹ کریں نا تو یہ یہ جو جو وہ لفظ بولتے ہیں اپنے ووٹر سپوٹروں کو جو انہوں نے اپنا ان کا جو مائنڈ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پولٹیکل لوگ رک رہے ہیں مذاکرات سے یا روکا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے مذاکرات ہو رہے تھے اور آپ نے دیکھا کوئی رانہ سنواللہ صاحب نے حیرانگی کا اظہار کی گئے تھے یہ پروے زلائی کے گھر پہ ہوا کیا یہ کون لوگ گئے تھے میں اس کے بارے میں ضرور معلومات کروں گا تو یعنی کہ ایسا ہو رہا ہے کہ واقعی سیاسی فورسز جو ہیں وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی یا مجبور کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات نہ ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مذاکرات جب آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات لاس ہو رہے ہیں تو شاہ ممود قریشی صاحب نے باہر نکل کے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ سٹیٹمنٹ اندر جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں وہ بات تھی ہی نہیں تو اب ان کے پوچھا جا کہ آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے تو وہ کہتے تھے ہم نے خان صاحب کو تو بھی خوش کرنا تو مقصد یہ ہے کہ خان صاحب پارٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے جا پی ٹی آئی سے کسی بھی جو ان کے نیم اے بی کلاس کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ خان صاحب اپنا فیصلہ جو ہے پارٹی کے اوپر اور اپنے جو نیم بندے ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں وہ اتفاق رائے سے کوئی بھی فیصلہ وہ نہیں لے کے آتے یہی اسی لئے ان کو پارٹی کے اندر پارٹی کو بھی نقصان پہنچیا یہ خان صاحب سے اپنے فیصلوں بھی وجہ سے اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب بھی آیا آپ دیکھیں یہ کہتے تھے کہ جیل بڑھو تحریک تو خدا سے ڈرنا چاہیے یہ تکبر اور غرور کی جو باتیں کرتے تھے آج آج جیل بڑھو تحریک شروع ہو چکی ہے تو آپ جائیں نا جیسے تو خود شروع کرنا چاہتے تھے کہ جیل بڑھیں تو آپ جیل بڑھیں اب جیل بڑھنی شروع ہی ہے تو آپ خود بھی جارتے ہیں سوا چودری کو آپ دیکھنے ان سب کو دیکھیں تو یہ ان کے کال اور جیل میں جو فرق ہے یہ عوام کو اب سمجھ آئی ہے مقصد یہاں پہ اگر اسی طرح خیادت خید رہے گی اگر اسی طرح خیادت خید رہے گی اور اسی طریقے سے اب یہی صورتحال رہے گی تو پھر باتچیت تو بلکل بھی نہیں ہو سکے گی اور پھر اگر یہ محول رہے گا تو معیشت کیسے سملے گی آپ سنبھال لیں گے معیشت اس صورتحال میں معیشت سمجھ جائے گی دیکھیں بلکل ہم کوئی دیکھیں مذاکرات کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہی ہیں پاکستان کا جو مخلص ہے جو پاکستان کو اپنا ملک سمجھتا ہے جو پاکستان سے اداروں کو اپنے ادارے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کریں جو ٹیفائی ہمارے اداروں کے اوپر حملہ کریں آدھ لگا دیں اور گھروں کو جو ہے وہ مسمار کر دیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ٹھیک ہے میاں صاحب پوائنٹ آگیا بہت کم وقت ہے پاشا صاحب آسان کے بس ٹونٹی تو تھرٹی سیکنڈز میں یو تھوڑو کنکلیٹ کے ہو تا ایڑا کےڑا سٹیپ ہو جان بجٹ اچھا نوارو آ تا ریلیف ملے آئیں حکومت وقت چھا یہ پورشن آئے تب ہوں سیلریز انکریز کرے سکے تھی تھوڑو بس تھرٹی سیکنڈ آسان وقت فورٹی سیکنڈ آئے ہانے حکومت وقت ہی آئے پاکستان is rich in natural resources number one but poor in management ما انشے کے انشے میں آجے کریا وہ کیڑا سٹیپ سائن انہ کے ایک گراؤنڈ تے چھوڑ پاندو انہیں رہا جے کی صورتحال ملک جی آئے انہیں جے لائے پارٹیز میں اختلافات ہوندہ ہیں یو ڈیموکریسی جی بیوٹی آئے بلکل ہوندہ ہیں آنی پاکستان لائے سوچانگو رجے ایک کامن گراؤنڈ تھائے ایک کڑی یونیفارم پالیسی تائے آم مانو جے لائے سوچوڑ ہو جنے آم مانو جے ریلیف کیا رینو ہو جنے ایک کڑی ایڈی پالیسی تھائی جیسا ہکڑو آم مانو ورید تب کوارو جن کو مانو انہ کے ریلیف ملے انہ جے لائیو آج پہ رہیت جن کو پیٹرولیم آئی ای ایم ایف تا جن کے لون آئے انہ کیا کنٹرول کردے تو پیٹرولی کی مط گٹتے جن ہے تا پیٹرولی کی مط گٹتے نی تو اور آل مارکیت میں شاید فرق پاندو مائی شجا ماملہ تھل بھی نتیدہ آج جو پورام تے پجانی تے پوتھو پانجی فیڈبیک پوائنٹ آف آرڈر جے حوالے ساں ضرور دیجو آسان پانجا مسئلہ بھی تاں آسان کے بودھائیو آسان پوائنٹ آف آرڈر میں اتھارنڈا سے خدا آپیس آسان پوائنٹ آف آرڈر میں اتھارنڈا سے